مولا کائنات کی ذات کو لے کے بہت سارے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں بہت ساری خرابیاں پیدا علی اس ذات کا نام ہے جو ہدایت کے لیے امام علی کی ذات کو بہانہ بنا کے بہت ساری گمرہیاں اور فساد پیدا کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ جو ابھی کچھ دنوں کے بعد آنے لگے وہ میسج شروع ہو گئے اور جیسے سے عید نزدیک آئے گی وہ میسج کسرت سے آتے ہیں اور ایک گمرہ طبقہ باقی لوگوں کو یہ کہہ کے جذبات کی بنیاد تو گمرہ کرتا ہے کہ عید نہیں مناؤ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ گمرہ لوگوں کہنا ہے کہ عید نہیں مناؤ یہ امام علی کا دسوان عید ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے بہت سارے احتمام کیے گئے عبادی زندگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایمہ نے امام علی کی شہدت کے بعد عید منائی ہے روایات ہیں لیکن سائسی بات ہے کہ یہ جو اس طریقے سے جیسے ہم لوگ حلی جواب کہتے ہیں اپنے تعلیم علی کی زبان میں جس میں انیلائز ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بچارے جس ٹائپ کے لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں یہ ان کے بس کا نہیں ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کا میار یہ ہے کہ اکیس رمضان کی شہدت کے بعد پہلی شہوال کو دس دن کے فاصلے کی بنیاد پہ امام علی کا دسوان ہے عید تو سب سے احتمام سے یہی لوگ جس عید کو مناتے ہیں وہ نو ربیل اول مناتے ہیں کی نہیں مناتے ہیں اس احتمام سے مناتے ہیں کہ دین بھی بھول جاتے ہیں حلال و حرام بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں اس نو ربیل اول کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ایک دن پہلے آٹھ ربیل اول کو گیار میں امام کی شہدت ہے دس دن بعد تو آپ کو اتنا خم ہے دوسرے دن بھول گئے سارا خم اور صرف اتنے ہی نہیں ہے اٹھائی سفر کو رسول اللہ اور امام حسن مجتبع علیہ السلام کی شہدت ہے تو دسوان ہوا کی نہیں ہوا دسوان دو معصومین کا دسوان اور ایک کا بھی تیجہ بھی نہیں ہوا وہاں پہ تو آپ حلال و حرام سب بھول گئے اور ایک ہی نہیں مثال ہے ہم دو تین مثال پیش کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہے مثال تاریخ میں ہم صرف دو تین ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں بخرید مناتے ہیں کی نہیں مناتے ہیں گوشت خوب پسند کر کر کے کھایا جاتا ہے دس ذلہج بخرید ہے نو ذلہج کو جناب مسلم کی شہدت ہے اور جناب مسلم کی نہیں جناب ہانی کی شہدت بھی دو عظیم شخصیتوں کی سات ذلہج کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہدت ہے زیقادہ کے آخر میں امام جواد علیہ السلام کی شہدت ہے یہ اتنی اتنی شہدتیں چھوڑ کے آپ وہاں پہ آپ کو دسوہ ہوتی جب کچھ نہیں یاد آیا خود عید قدیر اٹھارہ ذلہج عید قدیر ہے اگر آپ عید قدیر سولہ ذلہج کو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدت ہے اور پھر اگر اور پیچھے آئے تو نو زیرچ کی جو شہدت ہم نے جناب مسلم جناب حانی کی پیش کی وہ حتی خود مولا کائنات تیرہ رجب کو مولا کائنات کی ولادت ہے تین رجب کو جناب امام حادی علیہ السلام کی شہدت ہے تو تیرہ رجب تو امام حادی کے دسوہ ہوا ہے تاریخ میں ایسے بے پناہ نمونیں موجود ہیں مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اس میہار کو اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی عید بھی نہیں بچے گی کوئی ولادت نہیں بچے گی کچھ نہیں جب جاہل کسی بات میں احتراز کرتا ہے تو احتراز اتنی پھٹی چلسہ ہوتا ہے کہ ذرا سا انسان غور کر لے دیکھیں اور یہ سے پہچانے آپ پہچانے اس چیز کو کہ ایک جملے میں یہ بات لوگوں پر اثر کرتی ہے جذبات کچھیں چھوڑ دیتی کہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے امام کا غم ہے امام کا نام استعمال ہو رہا ہے ورنہ لوگوں کو اسلام کے احکام سے اور اسلام کے نظام سے دور کرنا مقصد درواقع یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے یہ لوگ اورینٹلیزم اور ایم آئی سکس کا شکار ہیں دشمن شناسی نہیں ہے اس لئے اس طریقے کی احمقانہ گفتگو کرتے ہیں